ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ اس طرح ابروانا چاہتے ہیں تو جلدی سے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور اپنی جس شہر میں ملک میں رہتے ہیں اس کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اور غلطی کی کسی قسم کی کنجائش نہ ہو اگر آپ غلط نام وغیرہ سینڈ کریں گے تو پھر ہمارے لئے مشکل ہوتی ہے تو غلط نام نہ سینڈ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے ایک اپیل کی جا رہی ہے کہ ہمارے چینل کو جب سسکرائب کرتے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نوٹیفکیشن ہمیں نہیں ملتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیت سے شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے غصے کا گھوٹ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے پیا اس نے اس سے بہتر اور عالی چیز کوئی نہیں پی ہوگی یعنی کہ غصہ جتنا مرزی غصہ ہے لیکن کوشش کریں اپنے غصے کو کنٹرول کریں جتنا مرزی غصہ آئیں اپنے غصے کو کنٹرول کریں کیونکہ غصہ جو ہے رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے آپ سے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے پریشانیوں میں لاکھڑا کر دیتا ہے پریشانیوں میں لاحق ہونے لگتے تھے آپ غصے میں کو پی جائیں کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی مطلب کیا کوئی چوٹی نہیں ہے جیسے پہاڑ ہے ہم سر تو کر لیتے ہیں وہاں پر ہم رہ نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر زندگی نہیں ہے تو ہمیں واپس آنا پڑتا ہے تو غصہ بھی ایسے ہے غصہ بھی پہاڑ کی چوٹی تک چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ واپس آیتا ہے اگر آپ کو غصہ آئے نماز پڑھتے ہیں تو تین گھوٹ کے بعد پانی پیا کریں آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کو غصہ آئے آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں اگر آپ کو غصہ آئے ختم ہو جائے گا آج کے سب سے پیارے وزائف کی طرف چلتے ہیں دے تہاشا دولت اور برکت کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی اللہ پاک اتنی دولت عطا فرمائیں گے سات مسئلے تک آپ کی جونسی دولت کھاتی رہیں گی آپ کے پیسے کھاتے رہیں گے اور دولت کبھی ختم نہ ہوگی اور اولاد کے حق میں بھی ہر دعا آپ کی قبول ہوگی اس قیمتی وقت میں آپ دعا کر سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالی سے مانگتے ہیں تو غریبوں میں بھی تھوڑا سا تقسیم کیا کریں آپ بے حساب اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرماتے ہیں تو آپ جب اللہ پاک سے دعا مانتے ہیں تو پھر آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں میں بھی تقسیم کیا کریں انشاءاللہ آپ کے لئے رزق کے دروازے کھل جائیں گے آپ کے رزق میں برکت ہوگی اگر آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے صدق و خیرات کریں گے زکاعت ادا کریں گے آپ کے مال میں بھی اضافہ ہوگا یہ دن جو میں آپ کو پیر کا دن کہتی ہوں اس دن آپ لوگوں کو کھانا ویرہ دیا کریں اللہ کی راہ میں دیا کریں اس عمل کو کرنے سے آپ کا دیکھئے گا رزق کتنا زیادہ بلند ہوتا اس عمل کا آپ میں جو وظیفہ بتا رہی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس میں مبارک جو ہے یا باسطو کا ذکر ہے دس مرتب آپ نے پڑھنا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیر لینے ہیں انشاءاللہ اس طرح سے آپ اگر تین مرتبہ کرتے ہیں یہ عمل تو برکت اور رحمت ہوتی ہے آپ کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ عمل آپ پورے سال میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کرنا ایک ہی دفعہ ہے آج ہی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اگر آپ اس کو روزانہ کا معمول بنا لیتے ہیں تو زندگی بھر کسی بھی قسم آپ کے ساتھ محتاجی نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی آپ کو تنگی رزق کی نہیں ہوگی اور یہ ہے کہ رزق میں برکت اور بہت بلندی ہوگی آپ لوگوں میں بچوں میں کھانا تقسیم کیا کریں رزق لوگوں کو بکھا لیکن ایک بات یاد رکھیں نماز کی پپندی کیا کریں نماز اور قرآن پاک پڑھا کریں اور دیکھیں گا پھر رزق رحمتیں اور برکتیں کیسے ہوتی ہیں کھانا کھانے کے جو بات ہیں جو لوگ ہاتھ نہیں دھوتے ان کو چاہیے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھویں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں تو اس سے رزق بڑھتا ہے اس لیے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اگر میرا یہ وظیفہ پسند آتا ہے تو لوگوں تک بھی بن جائیں شیئر کریں سسکرائب کریں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہے یعنی کہ خواب بوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری رامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبود آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤس بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤس بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرلیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں